دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو بہترین کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے مقابلے میں رومانشک جیت کے بعد اب روحیت کی سینا کی نظریں سیریز پر قبضہ جمانے کی ہے نیوزیلینڈ کو ان کے گھمنٹ توڑنے کے لیے ٹیم انڈیا پوری طریقے سے تیار ہے تو آخر کار بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ دوسرا ونڈے میچ کس دن ہوگا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا یہ مقابلہ اور کیا ہوگا ٹیم انڈیا کا ماسٹر پلین دکھائیں گے اس کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روحیت شرما میں سے مہان بلنباز کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو روحیت شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا اس وقت زبردست پردرشن کر رہی ہے شری لنکا کا سوپڑا صاف کرنے کے بعد روحیت شرما کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے کلاف پہلا مقابلہ کھیلا اس میں آخری اوور میں شاردول تھاکور بھارت کو جیت دلائی ویسے تو یہ مقابلہ شبمن کے نام سے جانا جائے گا جی ہاں کیونکہ اس بلنباز نے نیوزیلینڈ کے کلاف پہلے ونڈے میں ایسا کارنامہ کر دیا جسے آج تک کوئی بھی کرکیٹر نہیں کر پایا ہے بتا دیں گل نے سب سے کم ایج میں دوہرہ شتک ٹھوکنے کا کارنامہ کر دیا اور دوہرے شتک کی بدولت بھارت نے پہلے مقابلے میں نیوزیلینڈ کو پراست کیا اب باریہ سیریز پر قبضہ کرنے کی روحیت شرما انڈ کمپنی اس کے لیے ابھی سے ہی جم کر ابھیاس میں لگی ہوئی ہیں بتا دیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ دوسرا ونڈے میچ 21 جنوری کے دن کھیلا جائے گا یہ مقابلہ رائیپور کے شہید ویر نارائن سنگھ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ویسے اس میدان پر کافی سمیں بعد کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پرشنسکوں کو اس مقابلے میں بھی جم کر رن برستے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ہیدراباد میں شبھمن گل کا توفان آیا تھا اب رائیپور میں ایک بار پھر سے بھارتی بلے باز رنوں کی بارش کر سکتے ہیں دوسرا مقابلہ بھی بھارتی ہے سمیں انسار دوپہر ڈیڑھ بجے سے شروع ہوگا جسے آپ سٹار سپورٹس کے چینل پر ہندی اور انگلیش کومنٹری کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسے ڈزنی پلس ہٹ سٹار پر لائیو سٹریم بھی کر سکتے ہیں بات کرنے دوسرے مقابلے میں ویدر کی تو موسم ویبھاگ کی انسار رائیپور میں بارش کی چانس بلکل بھی نہیں ہے ایسے میں پرشن سکوں کو ایک ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کی پوری امید ہے دوستو پہلے مقابلے میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو ساڑھے تین سو رنوں کا لکش دیا تھا باوجود اس کے ٹیم انڈیا آخری اوور میں جیت پائی اور ایک وقت تو جان حالت میں آگئی تھی کیونکہ ویروہ دھی ٹیم کے بلے باز مائیکل بریسویل نے توفانی شتک جڑ کر ٹیم انڈیا سے لگمک جیت چھین لی تھی اور ایک بار پھر سے وہ بھارت کے خلاف دوسرے ونڈے میں بھی گھاتک ثابت ہو سکتے ہیں بات کریں نیوزیلینڈ کے طاقت کی تو ان کے پاس فن ایلن ڈیون کانوے کپتان ٹوم لی تھم اور فرگوسن جیسے گھاتک کھلاڑی موجود ہیں جو اکیلے دم پر مقابلہ پلٹ سکتے ہیں ویسے ان کے پاس گلین فلپس جیسا خونکھار بلے باز بھی موجود ہے جن سے دنیا بھر کے گیندباز خوف کھاتے ہیں لیکن دوستوں ہماری ٹیم انڈیا بہت خطرناک نظر آ رہی ہے روحیت شرمہ کی فارم میں آ جانے سے بھارتی بلے بازی کرم وشو کی سب سے خطرناک بلے بازی کرم میں سے ایک بن گئی ہے بات کریں ٹیم انڈیا کے ماسٹر پلان کی تو دوسرے ونڈے میں بھی اوپننگ کے ذمہ داری کپتان روحیت شرمہ کے ساتھ شبمن گل ہی سمحالیں گے ان دونوں ہی بلے بازوں نے اب تک شری لنکا سیریز سے لے کر نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے مقابلے میں بھی دھماکتار بلے بازی کی ہے نمبر تین پر ایک بار پھر سے کنگ کھولی نے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں ایسے ہی وقت دنیا کا سب سے مہان بلے باز نہیں مانا جاتا ہے ویرات نے پچھلے پانچ میچوں میں کل تین شتک ٹھوکے ہیں اور وہ ونڈے میں سجن تیندل کر کے انچاس شتکوں کے ریکارڈ کو بھی توڑنے کے بہت قریب ہیں ان کا دوسرا لکشن نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میں شتک ٹھوکنے کا ہے اور مائلسٹون حاصل کرنے پر ہوگا ویرات کے علاوہ نمبر چار پر سب کی نظریں سورے کمار یاد آف پرٹی کی ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں تو گدر بلے بازی کی تھی لیکن اب ونڈے میں بھی خود کو ثابت انہیں کرنا ہوگا پہلے مقابلے میں انہوں نے اچھی بلے بازی ضرور کی تھی لیکن وہ بڑی پاری کھیلنے سے چھوکے ہیں سوریا کے علاوہ وکٹ کیپر بلے باز کی بھومی کا میں اشان کشان ایک بار پھر سے ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے پچھلے میچ میں انہوں نے کچھ خاص بلے بازی نہیں کی تھی اور جلد ہی پویلین لوٹ گئے تھے بانگلہ دیش کے خلاف دہرہ شتک جڑنے والے اشان کشان ایک بار پھر سے اپنے کام میں واپسی کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ وائس کیپٹن ہاردک پانڈیا گیند اور بلے دونوں سے ہی بہترین پردرشن کرنا چاہیں گے پچھلے میچ میں اگر وہ ایمپائر کے غلط فیصلے کا شکار نہ ہوتے تو ہاردک ایک بڑی پاری کھیل پاتے لیکن اب وہ دوسرے مقابلے میں اور بھی بہترین پردرشن کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ واشنگٹن سندر جو کی اب تک کچھ خاص نہیں کر پائے ہیں وہ بھی گیند اور بلے دونوں سے ہی ٹیم کی جیت میں بھومی کا ضرور نبھانا چاہیں گے اس کے علاوہ کلدی بھی یادف پر ایک بار پھر سے سب کی نظریں ہوں گی جنہوں نے اب تک بھارتیہ ٹیم کے لیے لا جواب پردرشن کیا ہے انہوں نے ہر مقابلے میں دو سے زیادہ وکٹ چٹکائے ہیں اور اب کیوی ٹیم کے خلاف دوسرے ونڈے میں بھی وہ ویسا ہی پردرشن کرنا چاہیں گے محمد سراج اور شاردل تھاکر نے اب تک ملے موقعوں میں لا جواب کھیل دکھایا ہے خاص کر کے محمد سراج نے جنہوں نے اپنی خطرناک گیندبازی سے ویروڈی کھیمے میں دہشت پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے دوسرے ونڈے میں روحیت ایک بڑا بدلاف کر سکتے ہیں جہاں محمد شمی کی جگہ عمران ملک ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں کیونکہ محمد شمی کی فارم اس وقت کچھ خاص نہیں ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میں محمد شمی کی جگہ عمران ملک کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد